تو بھائی ویلکم ٹو ٹریو وی سنما اور آج ہم بات کرنے والے سات ایسی انڈین موویز کے بارے میں جن کا ڈے ون ہنڈرڈ کروڑ سے زیادہ تھا پہلے تو بھائی بس ساؤتھ کی موویز تھی چار جن کا جو ہے نا ڈے ون جو ہے نا وہ ہنڈرڈ کروڑ پلس تھا ڈے ون تو ابھی جو ہے نا تین موویز جو ہے نا وہ بولی وڈ کی بھی آ چکی ہیں تو بھائی ساتھویں نمبر پہ آدھی پروش اس کا جو ہے نا وہ فرس دے ایک سو پانچ کروڑ کا نکل کے آیا تھا موویز کیسی بھی ہو اس کی بات نہیں کر رہے ہم اور بھائی اس لیول کی موویز ہو کے اس نے ایک سو پانچ کروڑ کی اوپننگ لی تھی آپ سوچو کر یہ موویز اچھی ہوتی تو کیا کر سکتی تھی بھائی ایک سو پانچ کروڑ کی اوپننگ لے کے آدھی پروش ساتھویں نمبر پہ ہے تو چھتے نمبر پہ ہے بھائی پھٹان اس مووی کا جو ورلڈ ور ڈے ون کلیکشن تھا وہ تھا ایک سو آٹھ کروڑ ایک دن کا تو یہ بھائی بڑی چیز ہے یار مطلب ایک ایسا ایکٹر جس کی پچھلی چار پانچ موویز وہ پرفارم نے کی باکس آفیس پہ اور بندہ آیا ایسا سٹرائک بیک کیا کہ ایک سو آٹھ کروڑ کی جو ہے وہ اوپننگ دیکھ جا رہا ہے بھائی ایک سو آٹھ کروڑ پھٹان چھتے نمبر پہ پانچ موے نمبر پہ ہے بھائی ساہو ایک سو سولہ کروڑ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی ایفیکٹ جو ہے نا وہ ساہو پہ نظر آیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا ایک سو سولہ کروڑ کس نے دیکھ ون اوپننگ لی تھی اور اگر اونسلی کہوں تو مووی ایک ایفر جسی مووی تھی اور آپ سوچو اگر اس کی کہانی اچھی ہوتی اس کو ایگزیکیوٹ اچھا کیا گیا ہوتا تو یہ مووی کس لیول پہ ہوتی ہے تو بھائی ایک سو سولہ کروڑ اوپننگ ڈے ساہو پانچ موے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ ہے بھائی جوان ایک سو انتیس کروڑ جیسے ہی جوان کے ٹریز میں بھی بتایا گیا نا کہ ایک راجہ تھا ایک کے بعد ایک جنگ ہارتا گیا جنگل میں بھٹک رہا تھا بڑے غصے میں تھا تو یہ چیز چارو خان پہ فٹ ہوتی ہے بھائی پچھلی چار موویز اس کی نہیں چلی رہا ہے بھائی اس کو بولتے ہیں اسٹارڈم اس کو بولتے ہیں اورہ بھائی ایک سو انتیس کروڑ کے ساتھ جوان چوتھے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ ہے بھائی کیجی ایف ٹو ایک سو باسٹھ کرو ڈے ون اوہو ہو یار کیا کلیکشنز ہے یار اب ایمیجن کرو ڈے ون ایک سو باسٹھ کروڑ روپیا مجھے لگتا کہ جتنی ہائپ اس مووی کی تھی بہت کم ایسی موویز آتی ہیں جن کی ہائپ اتنی بڑھ جاتی ہے اور یہ مووی ڈلیور بھی کرتی ہے اپنی ایکسپیکٹیشن پہ مووی نے ڈلیور کیا اپنے ایکشن پہ اپنی کہانی پہ ہر چیز پہ مووی نے ڈلیور کیا اور ورلڈ وائٹ بارہ سو کروڑ یہ مووی لے کے گئی تو مجھے لگتا ہے کہ تیسرے نمبر پہ جوانا یہ مووی ڈیزاو کرتی ہے تو بھائی کیجی ایف ٹو تیسرے نمبر پہ ایک سو باشر کروڑ کے ساتھ اب بات کرتے ہیں نمبر دو پہ کون سی مووی ہے تو بھائی نمبر دو پہ ہے آر 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 ایک سو نبے کروڑ دھے ہوانا یار سچ میں اتنی کلیکشن کو دے سکتا ہے تو وہ بس راجہ مولی ہی ہے اس کی اگلی مووی کا انتظار کرو بس مجھے لگتا ہے کہ یہ ریکارڈ وہی توڑے گا اور وہ ایسا ڈریکٹر ہے نا وہ پلس جانتا ہے اوڈینس کی کہ اوڈینس کو کیا چاہیے میں کہہ سکتا ہوں یہ اور ابھی تو بھائی اس کو جو ہے نا ہولی وڈ کے پروجیکٹ بھی آفر کیے جا رہے ہیں تو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ آر آر جو ہے نا وہ ڈیزرو کرتی ہے ایتنا کیونکہ وہ مووی بھی بڑی اچھی تھی مطلب آج بھی آپ اس کو لگا کے دیکھو نا تو آپ اس کو انجوئے کرتے ہو اور لیپ ٹوپ پہ ٹی وی پہ انجوئے کرتے ہو اور پھر بھائی وہ جو نیٹ فکس پہ ریلیز کی اور نیٹ فکس پہ بھائی تین چار مہینے کے لیے ٹوپ ٹین میں رہنا یہ ایک بڑی بات چیت ہے یار بھائی ایک سو نبے کروڑ کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے آر 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 اور جہاں تک میں اپنی آڈینس کو جانتا ہوں مجھے پتا ہے کہ نمبر ون انہوں نے گیس کری لیا ہوگا تو نمبر ون پہ بھائی بہو بالی ٹو دو سو ایک کروڑ ڈے ون یار آپ ہوتے سوچو بڑی بڑی موویز کا اتنا لائف ٹائم کلیکشن ہوتا ہے جو یہ مووی ایک دن میں لے کے گئی تھی اور مجھے آج بھی یاد جو ہمارے انڈین دوست ہیں وہ آگے ہم کو چلاتے تھے اے بہو بالی دیکھی کیا بہو بالی دیکھی کیا ایسے بولتے تھے ہمیں یہ الگ چیز ہے کہ مووی ہم نے ان سے پہلے دیکھ رکھی تھی اور بھائی مجھے نہیں لگتا کہ بہو بالی ٹو پکڑ لو یا سپائی یونیورس کے موویز دیکھ لو یا ساؤتھ کے اتنی بڑی کوئی مووی وہ اس کا ریکارڈ تو رہے گی وہ بھی فرینچائز لیکن بھائی اتنا بڑا ریکارڈ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی ٹوٹنے والا ہے آج آلموس اس کو سات سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک اس کے ریکارڈ کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکا کیجی ایف کی اتنی ہائپ تھی وہ بھی بھائی ٹچ نہیں کر سکی تو بھائی باقی موویز تو بہت دور ہے آپ اپنا اپنے مجھے بتائیے کہ کون سی مووی ایسی آ رہی ہے جو کہ ڈے ون میں ہنڈرڈ کروڑ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہے وہ مجھے کمر سیکشن میں طرح بتائیے تو ویڈیو کو یہ ختم کرتے ہیں اگر اچھی تو لائک کر دیں چینل کو سبسکائب کر دیں ملاقات ہوئی کسی اور ویڈیو میں ٹیل دن ٹیک کیر سینکیو